اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے چاہ رہی ہوں ہوں بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو دماغ تیز کرنے کے لیے بس یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھاؤں گی آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو دماغ کو تیز کرنا ہے اب تیز دماغ کن بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے دماغ جیسے کہ آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہو کوئی ورک کر رہے ہو کوئی کمپیوٹر کا کام کر رہے ہو کوئی سکول کا کام کر رہے ہو جو لوگ انتیانوں میں بھی فیل ہو جاتے ہیں جو لوگ مابا کی نافرمانی کرتے ہیں جو بچے نافرمانی کرتے ہیں جو بچے کہنا نہیں مانتے جو بچے بہت زیادہ شرارتے کرتے ہیں جو بچے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتے ہیں گھر میں مابا کو تکلیف دیتے ہیں برتمیزی کرتے ہیں اپنی چیزیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت نایاب وظیفہ ہے اس طرح ان کا دماغ بھی تیز ہوگا اور یہ جو ان سے چیزیں ہوں گے یہ بھی ختم ہو جائیں گے اب دماغ کا تلق بھی تو رب سے ہے اللہ پاک نے جب دیکھے انسان کے اندر دماغ نہیں ہوتا تو انسان پاگل ہوتا ہے جانور ہیں ان کے اندر دماغ ضرور ہے لیکن اس میں سوچ نہیں ہے تو ہم یہ جانوروں میں کیا فرق رہے گا جب ہم تھوڑا سا طریقہ اختیار کریں گے انشاءاللہ ہم انسان بن جائیں گے میرا نہیں خیال کہ کافی سارے دنیا میں جانوری ہیں اور پاگل ہی ہیں جاہل ہی ہیں کیونکہ آج کل ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا ماں باپ کی عزتیں ختم ہو گئیں ماں باپ کیا ہیں ان کی اہمیت کیا ہے انہوں نے کیسے آپ لوگوں کو پیدا کیا یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر اسی وجہ سے دیکھیں آپ کو یہ نہیں سوچیں کہ اگر آپ کی اولاد ایسی ہیں تو کس وجہ سے ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اولاد ایسی طرح کیوں ہیں کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے وہ ایسی ہے لیکھ اب چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بہت پیارا واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پھر بچوں کے دماغ کے بارے میں بات کی جائے گی جو بچے پڑھائی میں بہت تنگ کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں بھولتا ہے انہیں سبق فرسٹ نہیں آسکتے تو یہ چھوٹا سا وظیفہ کریں انشاءاللہ فرسٹ بھی آئیں گے اور دماغ ان کا ایسے ہوگا جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے الحمدلیلہ سب چیزوں کا تلق اللہ کے کلام سے چڑھا ہے ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو کیونکہ ہماری روح کے غزہ کلام رب بھی ہے ٹھیک ہے نا جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایک ایک لڑکے نے کیا کیا اپنے باپ سے تنگ آکے تو اس کو جنگل میں لے گیا جب وہ جنگل میں لے گیا تو اس نے کیا کیا ایک گڑا کھودا تو اس کا باپ غور سے دیکھ رہا تھا یہ گڑا کیوں کھود رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا گڑا کیوں کھود رہا ہے اتنی دور جنگل میں مجھے لا گیا تو گڑا کھودنے بیٹھ گئے ہو مجھے بتاؤ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہتا ہے آج میں آپ کو قتل کر کے اس گڑے میں ڈالوں گا کیونکہ میں آپ سے بہت تنگ ہوں آپ ساری راج مجھے سونے ہی دیتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں اور دن میں بھی آپ مجھے تنگ کرتے ہیں آج میں اس گڑے میں آپ کو جو ہے ڈال دوں گا اب وہ کہنے لگا کہ بیٹا آپ یہاں پہ گڑا نہیں کھودو اس گڑے سے تھوڑا سا آگے گڑا کھودو چھے کہنا اس نے کہا کیوں کہتا ہے کل کو تیرا بیٹا بھی یہاں پر تجھے ہی گاڑے گا کیونکہ میں نے اپنی باپ کو یہاں پر گاڑا تھا یہاں پر میں نے قتل کر کے اپنے باپ کو مارا تھا یہ قبر اس کی ہے یہاں پر گڑا نہیں کھود اگلا گڑا کھود تاکہ وہاں پر یہاں پر تیری اولاد نے تجھے ڈالنا ہے تو مجھے آگے ڈال دیں جو کریں گے وہ ہی پائیں گے ٹھیک ہے نا جو بیچ کے گندوں نہیں کار سکتے گندوں بیچ کے جو نہیں کار سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا اپنے گھر کے محور کو ٹھیک کریں اللہ کی رحمتوں کو پکاریں آپ نماز نہیں پڑتے بچے بھی نہیں نماز پڑتے آپ موبائل دے کے بچہ کمپیوٹر ہوتا ہے وہ آپ کو لا شعور ابھی وہ لا شعوری میں ہوتا ہے تو وہ جو آپ کرو گے اگر ان کی تربیت اگر آپ اچھی کریں گے تو یقین مانیں کہ صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو بنا لیں گے اگر آپ ذرا سے خرابی کریں گے مائیں بہنیں جو بھی مجھے سن رہی ہیں ذرا سے خرابی کریں گے بھائی لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے ذرا سے خرابی آپ اپنی اولاد کیلئے کریں گے یقین مانے فتنہ اللہ پاک نے اولاد کو ہی کہا ہے یہ وہی اولاد ہے جو آپ کے لئے فتنہ بنے گی فتنہ دجال کا فتنہ تو سمجھیں آپ کے گھر میں دجال ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ بسکٹ لے لیں آپ وظائف کی طرف چلتے ہیں بسکٹ لیں آپ بسکٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں لکھیں گے آپ صرف سات سو چھاسی لکھیں گے جو ان سے قرآن پاک کے اوپر گنتی ہوتی ہے نا اس گنتی سے آپ سات سو چھاسی لکھیں گے رومن گنتی جیسے کہتے ہیں سات سو چھاسی وہ عربی گنتی بھی کہتے ہیں اس کو سات سو چھاسی اس سے لکھیں گے ٹھیک ہے آپ سات سو چھاسی کس چیز سے لکھیں گے آپ پاک صاف چھوڑی لیں جو گھر میں کبھی استعمال نہ ہوئی ہے وہ لیں پاک صاف سٹک لیں جو گھر میں کس چیز میں استعمال نہ ہوئی ہے وہ سٹک لے سکتے ہیں پاک صاف آپ کوئی پن لے سکتے ہیں جیسے ایک ٹیتھ پن آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کانٹا چمچ استعمال کر سکتے ہیں پینسل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو پاک صاف ہوں لیکن اس میں انک نہ ہو انک نہ لگیں آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں بسم اللہ لکھ کر ایک بسکوٹ اپنے بچے کو کھلا دیں میرے کہنے پر ایک بسکوٹ الحمدللہ کھلا دیں اور توقع اپنے رب پر مضبوط رکھیں مجھ پر بھی توقع نہیں رکھیں بس آپ اپنے رب پر مضبوط توقع کر کے کہ اس کو ٹھیک میرے رب نہیں کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ اتنا اچھا ہو جائے گا اتنا اچھا ہو جائے گا آپ کی سوچ ہے بس میں اتنا آپ سے گزارش کروں گے ایک دفعہ کر کے دیکھیں سات دن آپ نے کھلانا ہے تین ٹائم آپ نے صبح و شام جو ہے کھلانا ہے صبح و شام دوپیر تین ٹائم آپ اس کو دے دیں ٹھیک ہے بچے کو کھانے کے لیے بسکٹ ایک بسکوٹ دے دیا کریں اپنے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے ایک پیکٹ مگا کے دم کر کے رکھ لیں پہلے ایک ہی دفعہ کر کے رکھ لیں اور اب کیا کرنا ہے سات مرتبہ دم کر کے جیسے سارے مطلب کہ اپنے بسکٹ لے آئے ہیں ان سارے بسکٹ کو اپنے پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیا ہے سات سو چھاسی مرتبہ لکھ لیا ہے سات مرتبہ آپ نے اس کے پر دم کر کے بسم اللہ بھی پھوک دینی ہے ٹھیک ہے اس کے پر دم کر دینا ہے پھوک مار دینی ہے تو اس طرح یہ دم ہو جائے گا الحمدللہ بچے گا دیکھے گا کس طرح ہوگا اور دماغ بھی اس کا ٹھیک ہوگا الحمدللہ نماز اور قرآن پاک کی طرف بھی آئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ٹائم ویڈیو کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو اس سخارے کا طریقہ بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہم آپ کو آن لین قرآن کا طریقہ بھی بتا دیں گے اور ساتھ میں جو اگر آپ لوگ ہمارے مدارس نیا مدارس ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ اس کی زمین لی جا رہی ہے تو اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں مدارس کی تعمیرات میں تو حصہ بھی لے سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ